نمسکار دوستو دوستو آج جو ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کوئی فیکٹری چلاتے ہیں آفیس چلاتے ہیں گھر کا لوڈ تھوڑا زیادہ ہے آپ چاہتے ہیں بھئی مجھے سولر کی طرف جانا ہے بجلی کے بل دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں دن کے ٹائم میں تو ریگورر میرا لوڈ فری میں چلتا رہے رات کے ٹائم بھی میں چاہوں تو چل جائے اور کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں مجھے بار بار بیٹری کا خرچہ نہ پڑی دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے نورملی ایک ہم بڑا سسٹم لگاتے ہیں مالوہ دس کلو وٹ کو کوئی سسٹم لگاتے ہیں تو کم سے کم دس بیٹری یا پندرے بیٹری ہم کو لگانی پڑتی ہیں جو تین چار سال میں خراب ہو جاتی ہیں تو بار بار بیٹری کا خرچہ ہوتا ہے بڑا بینک لگانا پڑتا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھی بینا بیٹری کے مل جائے مجھے بہت کم بیٹری کے ساتھ یا اس طریقہ کا اپسن ہو جائے کہ ابھی میں بیٹری اتنی لگا لوں بعد میں مجھے زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ لگا لوں کم ضرورت ہو تو کم لگا لوں تو اس طریقہ کے سسٹم کو آپ سرچ کرتے رہتے ہیں دوستو تو آج جو یہ ویڈیو ہے ایک سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے آج جو آپ کی اس طریقہ کی سرچ ہے وہ ختم ہونے والی ہے آج میں ایک ایسے انورٹر سے آپ کو انڈیوز کرانے والا ہوں جو انڈیا کا نمبر ون انورٹر ہے اور جس کو آپ جتنا آپ بیٹری بینک لگانا چاہیں اتنا بیٹری بینک لگا سکتے ہیں ابھی آپ چاہ رہے ہیں مجھے کم بیٹری بینک لگانا ہے بعد میں چاہ رہے ہیں بڑا بیٹری بینک کرنا ہے رات کا بیگپ زیادہ لینا ہے تو زیادہ بیٹری بھی بڑھا سکتے ہیں دوستو اور اس میں ایک مشہستہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ ابھی لے رہے ہیں 10 کلو وات کل کو آپ کا لوڈ بڑھے گا آپ کو بنانا ہے 20 کلو وات آپ کو بنانا ہے پھر 30 کلو وات آپ کو بنانا ہے 45 کلو وات یعنی کہ اس پرکار سے آپ اس سسٹم کو 200 کلو وات تک بڑھا سکتے ہیں اپنی فیکٹری کا لوڈ 3 فیس میں بڑے آرام سے بڑے مجھے سے چلا سکتے ہیں رف انٹ اپ آئیٹم ہے جس کا مینٹیننس بہت کم ہے اور آپ کو ایک بار پیسہ خرچ کر کے بار بار پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے تو دوستو اس کے بارے مجھ کمپلیٹلی جانکاری دینے والے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو سولائز کرنا اپنے سکول کو سولائز کرنا اپنے کالیج کو سولائز کرنا اپنی فیکٹری کو سولائز کرنا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو میں آپ انتق رہے ہیں دوستو اور دوستو میں ہوں آپ کا دوست ویجائد چینل پر آپ نئے ہیں چینل کو آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویل آئیکن بھی دبا دیں جس سے آنے والی پرتیک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو اور دوستو آتے ہیں اپنے ٹاپک پر بلکل سمینا کماتے ہوئے تو آپ ویڈیو منتق رہنا ہے ایک ایک چیز آپ کو دھیان سے سنیے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں یہ ایک ٹیکنیکل ویڈیو ہے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں پھر آپ مجھے کال کرتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں سر آپ نے یہ نہیں بتایا آپ نے وہ نہیں بتایا تو اس میں میں کمپلیٹ جانکاری دوں گا اور بہت کم سمیہ دوں گا دوستو تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے سسٹم کو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ٹرانس فارمر لیس ٹیکنلوجی اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دیتے ہیں تو یہ دوستو نئی سیریز نیکسس سولر انرڈی نے لانچ کی ہے ٹرانس فارمر لیس تو اس کی ابھی اسیمبلنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن آپ کا ہے انوارٹر اور یہ نیکسس سولر انرڈی کا ہائیوڑڈ انوارٹر ہے انو سیریز میں تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پوری ٹیکنیکل ہی جانکاری دیں گے دیکھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اسپیسل آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ کیا ہے یہ فیلٹر دیا گیا ہے انٹی دسٹ فیلٹر ہے جس سے سسٹم کے اندر دسٹ نہ جائے سسٹم کہیں ایسے ایریا میں لگا ہوا ہے جہاں دھول دھکڑ انڈسٹری میں ہوتا ہے تو دسٹ نہ پہنچے سسٹم کے اندر اور اس کے بعد میں اس کی ٹیکنیکل اسپیسل بھی بتائیں گے کتنا پینل لگے گا کتنے اس کی پاور سے ایک فیسل پہ کتنا ایمپیل لے گا یہ تھری فیسل ہے ہمارا جو موڈل ہے آپ دیکھ رہے ہیں تھری فیسل ہے کیسے اس کے کریکشن کرنے ہیں کیسے آپ چالو کر سکتے ہیں اور سولر کی میکسیمم کیپشیٹی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساڑھے چودہ کلو وارٹ کے اس پاس تک کا سولر آپ کا لے سکتا ہے اور ویسیس ویسیس تا اس کی یہ ہے کہ آپ اس میں سولر میں مانکہ چلیے آپ نے تین سو سی وارٹ یا چار سو بیس وارٹ یا چار سو کچھ وارٹ کے آپ نے پینل لگا رکھے ہیں کم پینل لگایا آپ نے پہلے فیسل میں مانکہ چلیے کہ آپ نے لگایا بھئی چھے کلو وارٹ مانکہ آپ لگا سکتے ہیں ڈبل ایم پی ٹی ہے یہ انورٹر اور ایج ایم پی ٹی اس کے اندر دیا گیا ہے دوستو سیفٹی کا بہت دھیان رکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا دیا گیا ہے ایسی بریکر ایمرجنسی میں آپ کی انڈرسٹی چل رہی ہے لوڈ چل آئے کہیں کوئی دکت ہو جاتا ہے ترانت آپ کو کٹ ماننا ہے اس حضاب سے بہت سیفٹی کا دھیان رکھا گیا ہے سولر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ سولر کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں الگ الگ اسٹنگ کے لیے الگ الگ تار دیے ہیں سولر کے لیے ڈبل ایم پی ٹی میں اس سسٹم دیا گیا ہے اور الگ الگ اسٹنگ بنا کے آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ پورٹس دیکھ رہے ہیں آر ایس پورٹ ہے ٹو تھرٹی ٹو یو ایس بھی ہے اور کمیونکیشن سکیول کے ساتھ میں اس کو آپ بیس سسٹم پیر لری جوڑ سکتے ہیں سپرٹ کرتے ہیں اس کی ٹیکنیکل سپیشفکیشن کی ابھی اسٹولیشن بھی دکھائیں گے لوڈ بھی چلا کے آپ کو دکھانے والے ہیں آپ ویڈیو منتق رہے ہیں پہلے ٹیکنیکل سپیشفکیشن آپ کو ایک بار دکھا دیتے ہیں دوستو تو میں اپنے کیمرامین سے کہا ہے بلکل پاس میں ہم نے کر دیا ہے اور اب پہلے دیکھ رہے پی وی انپوٹ رینج آپ کے اکثر کوششن ہوتے ہیں آپ نے ویو سی نہیں بتائیے کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ویو سی جو رینج ہے تین سو پچاس بولٹ سے لے کے آٹھ سو پچاس ہے آپ کے اپنے والٹیج دو سو تیس چار سو بھی اے سی آپ نورمل آؤپوٹ کرنٹ دیکھ رہے ہیں چودہ ساڑھے چودہ ایمپیر پر فیس یعنی ثری فیس کا انورٹر ہے میکسیمم پاور دس ہزار وات اور اب آپ دیکھ رہے ہیں میکسیمم انپوٹ کرنٹ چارلیس ایمپیر پر فیس اور بیٹری بولٹیج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بیالیس سے چھپن یہ چیز ایک سپیسل ہے دوستو اور ویسیس مجھے اسی کے بارے میں آپ کو بتانا تھا یہ ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ اس میں آپ دس کلو وات سسٹم ہیں جہاں دس کلو وات سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی آن گیڈ سسٹم میں تو بیٹری لگتی نہیں لیکن ہائی ویڈ آر آف گیڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کم سے کم دس یا پندرے بیٹری لگتی ہے منیمم آپ نے دس بیٹری کے ساتھ آت تک دس کیوئے دیکھا ہوگا لیکن پہلی بار میں آپ کو دکھا رہا ہوں انڈیوج کر رہا ہوں یہ اٹھالیس بولٹ کی ایک بیٹری لگا سکتے ہیں ایک بیٹری کے ساتھ چلنے والا دس کیوئے سسٹم ابھی آپ کا لوڈ بہت کم ہے آپ چاہ رہے بھی میرا لوڈ بلکل نورمل ہے مجھے گھنٹے آدھ گھنٹے کا بیک اپ چاہیے امرجنسی کنڈیسن کے لیے تو ماتر ایک بیٹری لگا سکتے ہیں اب آپ کا لگ رہا ہے مجھے لوڈ دھوڑا زیادہ ہے بیک اپ زیادہ چاہیے میرے ہاں کٹ اپ زیادہ رہتا ہے رات کے ٹائم بھی اور میں سسٹم لگا رہا ہوں تو میرا رات میں بھی لوڈ چلے تو ہاں اس میں آپ دو بیٹری تین بیٹری چار بیٹری پانچ بیٹری آٹھ بیٹری تک پیرللی جوڑ سکتے ہیں ارتالیس بولٹ میں جیسے ارتالیس بولٹ کی ایک بیٹری ہے اس بیٹری کو دوسری بیٹری کے ساتھ پیرللی کر لیں گے تیسری کے ساتھ پیرللی کر لیں گے اس پھر کار سے آپ اس کا جو بیٹری بینک ہے وہ چالیس کلو وارٹ تک کا بیٹری بینک اس کے پیچھے لگا سکتے ہیں ایک inverter کے پیچھے منیمم آپ پانچ کلو وارٹ کا لگا سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا 40 volt کی بیٹری لگا سکتے ہیں اور میکسیمم کی بات کرتے ہیں تو آپ چالیس کلو وارٹ تک کا بیٹری بینک اس کے پیچھے لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ یوز فل اپسن ہو گیا ابھی آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ نے چھوٹی بیٹری لے لی چھوٹی بیٹری کے ساتھ آپ نے کام شروع کر دیا اب آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ کا بیٹری بینک بڑھاتے چلے جائیں گے اور جوڑنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی دس کلو وارٹ لے لیا اس کے بعد میں آپ نے بیس کلو وارٹ بنا لیا پھر تیس کلو وارٹ بنا لیا پھر چیلس کلو وارٹ بنا لیا اس پرکار سسٹم کو بھی جوڑ سکتے ہیں تو دوستو ابھی آپ کو چلا کے اور دکھاتا ہوں ایک بار پیسے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایسی آؤٹپٹ ہے وہ کھول کے دکھائیں گے اس کو ایسی آؤٹپٹ دیکھیں ایسی پرکار سے نکال دیا ہے یہ ایسی انپٹ ہے گریڈ کے لیے اور یہ آؤٹپٹ کے لیے ہے دوستو اور یہ بیٹری کے لیے تار دیا گیا ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو چونکہ بیٹری ماتر ایک لگنی ہے اس پر تو پہلے میں بیٹری ایک لگا رہا ہوں یہ ارتالیس بولٹ ہنڈیڈ ایج کی بیٹری ہے پندہ سال وارنٹی والی نیکسس سولر انرجی کی بیٹری ہے جو آپ نے بہت ساری ویڈیو میں دیکھی ہوگی اور جس کی ڈیمانڈ آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ ہے لیتھیم میں سب سے زیادہ سیف بیٹری اگر بولی جائے تو یہ بیٹری ہے پورے فیچر کے ساتھ دی ہے ملکہ سمارٹ بیٹری ہے ابھی تک آپ نے سمارٹ انورٹر دیکھیں تو یہ سمارٹ بیٹری ہے پندہ سال وارنٹی کے ساتھ تو اس بیٹری کے ساتھ اس کے کنیکشن کرتا ہوں میں ایک بار دکھاتا ہوں آپ کو تو پلس میں پلس جوڑنا ہے مائنس میں مائنس جوڑنا ہے اور ایم سی بھی اٹھا دینی ہے سسٹم ہمارا چالو ہو جائے گا اب دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے اور یہ سسٹم کی ویسے ویسے تاہیس میں کہ پہلی بار آپ نے ساتھ دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹری سے ماتر ایک بیٹری سے دس کلو وارٹ انویٹر وہ بھی تھری فیس کا ابھی یہاں سے ہم ایسی آؤٹپٹ لیں گے اور آپ کو لوڈ بھی چلا کے دکھائیں گے ویڈیو میں لوڈ چلاتا ہے ہیٹر چلا کے دکھائیں گے ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو دوستو میں پریہاس کرتا ہوں کم سے کم سمیہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جنکاری دوں تو ویڈیو میں آپ ان تک رہے ہیں اس کی ریٹ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ابھی ہم سولر کے بارے میں بتا دیا ہے بیٹری کے بارے میں بتا دیا بیٹری کنیکشن بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں پھر بھی آپ اسٹولیشن کر رہے ہیں تو کسی ٹیکنکل انجینئر کی مدد لے سکتے ہیں یا کمپنی کی جو ٹیکنکلی اس سے بات کر کے اسٹول کریں چونکہ شروعات میں کچھ دکھت ہو سکتی ہے آپ کو نئی ٹیکنلوجی ہے تو یہاں آپ نے دیکھی اب یہ آپ کا یہ تھری فیس آؤٹپٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھری فیس آؤٹپٹ ہے یہ لگیا ہے اس پرکار سے لگا دیا ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اس میں نیوٹن کا تار دیا ہے ہم نے تین فیس ہو گئی آپ کے ایک فیس دو فیس تین فیس اور یہ نیوٹن نیوٹن کومن دے دیا ہے نیوٹن بہت ضروری ہے دوستو اس میں تو یہ ہم نے دینے کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر یہاں آ رہی ہے اور یہاں آنے کے بعد میں فیس فیس چلے گئے اور یہ نیوٹن کا جو وائر تھا یہ تینوں فیس ہوں میں ہم نے نیوٹر مات دیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ تھری فیس کے جو سسٹم ہے اس سے اپنے گھر کا لوڈ آپ کیسے چلا سکتے ہیں نیوٹر ہم نے کومن کر دیا تینوں فیس الگ الگ ہو گئے اب جیسا ہمیں ہیٹر ہیں تو ہیٹر میں ایک فیس تو ہم نے لگا دیا نیوٹر تینوں میں سے کومن دے دیا تو ابھی ہمارے تین ہیٹر ہم چلا کے دکھانے والے ہیں اس ویڈیو جسے تھوڑا سا آپ کی سمجھ میں بھی آئی سسٹم کیا ہے اس کی ہم نے ایم سی بھی اٹھا دی ہے بیٹری بیٹری ہماری سمارٹ بیٹری ہے جیسے آپ کو پتا ہے بہت سارے آپ نے فیچر بیٹری پہلے بھی دیکھیں ہوں گے ایس او سی والی بیٹری ہے اور بیٹری رن موڈ میں آگئی ہے اور یہ ہنڈرڈ ایچ اٹھالیس بولٹ کی بیٹری ہے آپ کو پاس سے ایک بار دکھا دوں اس کی بیٹری کی بیٹری ہے تو سسٹم ہم اپنا چالو کریں گے اور سسٹم چالو کرنے کے لیے سسٹم جو ہون ہوگا ہمارا یہاں سے سسٹم آن ہو گیا اور سسٹم آن ہونے کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلے آگئی ہے ہماری بیٹری کے بولٹ دکھا رہا ہے اٹھالیس پوائنٹ سیون تو سسٹم ہمارا چالو ہو گیا ہے تقریبہ تیس سیکنڈ سے ایک مت کے بیچ میں بیٹری سب چیزوں کو سمجھتا ہے سسٹم جو ہائیبڈ سسٹم ہے اب سسٹم آٹومیٹک چالو ہو گیا ہے اب دیکھیں ہمارا لوڈ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے تو پہلے میں دکھاؤں کیا کیا لوڈ چلا ہے ہم نے اس سے تین ہیٹر کے کریکشن کیے ہیں تو دوستو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین ہیٹر چل گئے ہیں ایک دو تین تینوں میں ہم نے تینوں فیس دے دیئے ہیں اور نیوٹر ہم نے پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سی کا چل رہا ہے دس بج کے اکی آن میں ٹھو رہی ہیں باہن میں ٹھو گئی ہیں اٹھائیس پرسینٹ لوڈ چل رہا ہے اور گرافیکل ڈسپلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت جورجس سسٹم ہونے والا ہے اپنے حساب سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے ضرورت کے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ضرورت کے حساب سے بیٹری کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں آپ لوگوں اکثر فون کورس میسیج رہتے ہیں بھئی اس طریقہ کا انویٹر آنا چاہیے کوئی تو یہ دوستو آپ کے لیے ایک سپیشل انویٹر کمپنی نے بنایا ہے دونوں طرف فلٹر ہیں اب آپ لینا چاہیں گے تو بھئی کتنی کیمت ہے یہ بھی آپ کے دماغ میں کوششن چلاؤگا اور کہاں سے پرچیج کریں تو اس کے لیے آپ کمپنی کی ویب سائٹ ہے ڈبلو 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 ڈاٹ نیکسس سولر انرجی ڈاٹ انوہا جا کے سیدھا اسے آپ پرچیج کر سکتے ہیں مل جائے گا کیمت ہے اس کی پوری جانکاری مل جائے گی میں ڈسپیل پہ بھی آپ کو قیمت دے رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور پرچیج کرنا چاہ رہے ہیں تو کمپنی کے جو سیلس ایڈکیٹیو ہیں ان کے نمبر بھی اپنی ویڈیو کی ڈسپیل پہ دے رہا ہوں آپ ان سے بات کر کے سیدھی جانکاری لے سکتے ہیں کتنا پینل لینا ہے کتنی بیٹری لینی ہے آپ کو ایک ایڈوانس جوانے کا ایڈوانس آپ کے پاس ہونے والا ہے دوستو اور آپ چاہتے ہیں بھئی آپ سولر بزنس کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں اس دور میں کہ ہم کیسے اپنا بزنس کر رہے ہم بھی چاہتے ہیں سولر کا بزنس جننا تو سولر کمپنی سے کیسے جنے دوستو آپ میرے ویڈیو میں انتق رہے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت 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 دنیواد اور چینل پر آپ نئے ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے نمسکار